نمسکر دوستو سیلپی سٹڈی یوٹیوب چنل میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے دوستو آج انڈیا نشٹری بھارتی اتیاز کا بھاگ چار ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں ہم سہا جہاں اور انگجیب اور جہاں گیر کے بارے میں پوری ریٹیل پڑھنے والے ہیں دوستو یہ بہت زیادہ مہتبون ویڈیو ہے آپ اسے انت تک جرور دیکھیں تو بینہ دیری کیے چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے اتیاز کی بھاگ فور ویڈیو جس میں جہاں گیر پڑھیں گے ہم اس کا جو کاریاکال ہے سولہ سو پانچ سے سولہ سو ستہ اس کے بیچ کا ہے ان کا جنم دوستو پندرہ سو انتر میں ہوا تھا اور جو اس تھان تھا وہ تھا سیکھ سلیم چستی کی کٹیاں میں جسے فتح پر سیگری میں استحت ہے اور ان کے بچپن کا نام سلیم تھا اور ان کے جو مکھے سکھ سکھتے وہ تھے عبدالرحیم کھانے کھانا اور پندرہ سو پچاسی میں جہاں گیر کا پرثم بیوہ مان بائی سے ہوا تھا اس کے دوارہ پتر خسرو کی پرابتی ہوئی تھی یعنی کہ خسرو جہاں گیر کا پتر تھا اور پندرہ سو اٹھاسی میں دوسرا بیوہ جگت گونسائی یعنی کہ جودہ بائی سے ہوا اس کے دوارہ دوسرا پتر ہوا جس کا نام تھا کھررم اس کے بعد جہاں گیر کی پرمک جو پتنی تھی وہ تھی محرونیسا اس کے ساتھ ان کا بیوہ ہوا تھا سولہ سو گیارہ میں اس کے پہلے پتی علی کلی بیگ تھے ٹھیک ہے یہ آپ کو دھیان نکھنا ہے یعنی کہ محرونیسا کے جو پہلے پتی تھے وہ علی کلی بیگ تھے آگے دیکھتے ہیں آگے آپ کہاتا ہے محرونیسا کو جہاں گیر نے نور جہاں کی اپادی دی تھی یہ آپ کو دھیان نکھنا ہے جسے لائٹ آف ورلڈ کہا جاتا ہے محرونیسا کے جو پتا تھے وہ گیاس بیگ تھے جہاں گیر نے ایتما دولہ کی اپادی نے دی تھی اور ان کی جو ماتا تھی وہ اسطمت اسمت بیگم تھی جنہوں نے اتر کی کھوج کی تھی یہ بھی آپ کو دھیان نکھنا ہے اور گیاس بیگ کو آغرہ میں دفنایا گیا تھا نور جہاں نے سولہ سو چھے میں جہاں گیر کے پتر خسرو نے اپنے پتا کے ساتھ ودرو کیا جسے خسرو کا ودرو کہا گیا خسرو کا ساتھ دیا ودرو میں گروہ ارجن دیو نے گروہ ارجن دیو کی جو مرتب ہوئی تھی وہ جہاں گیر نے کھرائی تھی یہ بھی آپ کو دھیان نکھنا ہے آگے دیکھتے ہیں آگے آپ کہتا ہے سولہ سو آٹھ میں کیپٹن ویلیم ہوکنز جہانگیر کے دربار میں آئے اور سولہ سو پندرہ میں سر تھومس رو بھی جہانگیر کے دربار میں آئے یہ دونوں کافی بار پوچھے گئے ہیں اور جہانگیر نے نیائے کی جنجیر کے لیے بھی جانا جاتا ہے یعنی کہ جہانگیر کو نیائے کی جنجیر کے لیے بھی جانا جاتا ہے یہ بھی کافی بار پوچھا گیا ہے اس میں بارہ گوشنائے کرائی گئی نیائے کی جنجیر میں بارہ گوشنائے کو کیا کہا جاتا تھا آئین جہاگیر یہ آپ کو دھیان نکھنا ہے جہاگیر سراب وے افیم کا سیون کرتا تھا جس سے اس کی موت ہوئی تھی سولہ سو ستائیس میں جہاگیر کی مرتی ہوئی اور اسے سادرہ لاہور میں دفنا دیا گیا دوستو سادرہ ایک بار ابھی پر ایک سمئے ایک میں پوچھا گیا تھا کہ سادرہ کہاں ہے یہ بھی آپ دھیان نکھے سادرہ لاہور میں ہے آگے دیکھتے ہیں سولہ سو سترہ میں جہاگیر نے اپنی دوسرے بیٹے خرم کو دکشن کے بیان پر بھیجا اور اس نے تلنگانہ کو جیت کر مغل راج میں ملا لیا جہاگیر نے خرم کو سا جہاں کی عبادی دی یہ بھی آپ کو دھیان نکھنا ہے جہاگیر نے اپنی آت مقتلق کی جہاگیر نامہ فارسی میں اور اسے پورا جو کیا تھا کتاب کو وہ کیا تھا موتی بند کھانے کیول دو مہلہوں نے پرشو یعنی پرش ساسکو کو دفنایا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو دھیان نکھنا ہے ہمائیو کو دفنایا ہے خاجی بیگم نے اور اعتماد اللہ جنہیں گیاس بے کہا جاتا تھا اسے دفنایا ہے نور جہاں نے یہ بھی آپ کو دھیان نکھنا ہے آگے دیکھتے ہیں آگے آپ کہتا ہے ساہ جہاں ساہ جہاں کا جو کاریکال ہے سولہ سو ستہ اس سے سولہ سو اٹھاون کے بیچ کا ہے ساہ جہاں کا جنب پندر سو بانڈمے میں لاہور میں ہوا تھا جہاں گیر کی مرتے کے بعد نور جہاں نے دربار بکش کو مغل کا اگلہ سلسک بنا دیا یہ جو دربار بکش تھا اسے بلی کا بکرہ کہا گیا یہ بھی دھیان نکھنا ہے اور اکبر کے کال کو کیا کہتے ہیں ساہتیا کا سونکال یہاں سے کافی بار پرشن پوچھے ہیں اور جہاں گیر کے کال کو اسے چترکلا کا سونکال اور ساہ جہاں کے کارکال کو اسے وستہ پتیا کا سونکال کا گیا ہے سولہ سو بائس میں ساہ جہاں نے ارجومد بانو بیگم سے بیوا کیا اور ممتاج محل کی اپادی نے ساہ جہاں نے دی ان کے چودہ بچے ہوئے چودوے بچے کو جنب دیتے ہی ممتاج محل کی سولہ سو اکتیس میں مرتی ہو گئی تاج محل کب بنا ہی بھی پرشن بنتا ہے سولہ سو اکتیس میں اور اسے پورا کب کیا گیا سولہ سو اکتیس سے سولہ سو ترہ پن تک دوستو تاج محل کی کچھ وزیستہ ہے اس میں سفید پتھر لگا ہوا ہے مکرانہ راجستان سے یہ آیا تھا اور اس کا ڈی جائن استاج احمد لاہوری نے تیار کیا ہے اور اس کے جو پردان مستری تھے استاج ایسا جی تھے اور کون سی کلا ہے یہ بھی پوچھ لے جاتا ہے ایران کی پترہ دورہ سیلی سے یہ بنایا گیا ہے یعنی کہ اس کلا کا نام پترہ دورہ سیلی ہے آگے دیکھتے ہیں بھارت میں سب سے پہلے سفید سنگ مرمر کس کے قلعے میں پریوک کیے گئے ہمائیوں کے مقبرے میں یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے سا جہاں سولہ سو چھتیس میں گول کنڈا ابیان پر گیا اور وہاں اس نے سید محمد سے کوہی نور چھین لیا یہ ہے تیروی ستابدی میں گول کنڈا ہیدر آباد کی خان سے نکلا تھا کوہی نور کوہی نور دوستو سب سے پہلے کس کے پاس تھا یہ تھا کککاویا راجاؤ کے پاس ٹھیک ہے اتری بھارت میں کوہی نور سب سے پہلے علاودین کھل جی لے کر آیا تھا کوہی نور کا نام کس نے دیا تھا سترہ سو انتالیس میں ناظر سانے یہ ہے بھارت میں انتیم بار کس کے پاس تھا یہ تھا دلپ سنگ کے پاس دلپ سنگ سے کوہی نور اٹھارہ سوڑتالیس میں لارڈ ڈالہوجی نے چھین لیا تھا ڈالہوجی نے اسے لندن لے گیا اور آج یہ ہے اور یہ آج ہیرا کہاں رکھا ہوا ہے ٹاور آف لندن میوزیم میں ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو دھیان اکھنا ہے آگے دیکھتے ہیں آگے دوستو سولہ سوڑتیس میں سہاجہ نے اپنی رازدانی دلی سے آگرہ استھانان ترت کی اور وہاں یمنا کے کنارے لال قلعے کا نرمان کرایا اس میں دس سال لگ گئے بنانے میں اور سہاجہ نے دلی میں نیا سہر بنایا جس کا نام تھا ساجہاباد جسے پرانی دلی کہتے ہیں لال قلعے میں بنوائے اس نے دیوانے خاص دیوانے عام دوستو دیوانے خاص اسپیسل کورٹ ہے اور دیوانے عام کومن کورٹ ٹھیک ہے لال قلعے میں بیٹھنے کا سنگھ حسن تھا جس کا نام تھا مہیور سنگھ حسن مہیور سنگھ حسن اس پر کوہنور کا ہرہ لگوا دیا تھا یہ بھی آپ کو دھیان نہ کنا ہے سولہ سو سنتیس میں الہی سممت کو بند کیا اور ہجری سممت کو شروع کیا چھہ سو بائیس میں ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو دھیان نہ کنا ہے اس کے بعد سہاجہ نے جمعہ مججد کا نرمان کرایا اور سولہ سو سنتیس میں سہاجہ کے پتر اورنگ جیب نے سہاجہ کو بندی بنا لیا اور آگرہ کے کلے میں رکھا جہاں آرہ اس کی بڑی پتری تھی اور دارہ سیخو بڑا پتر اور روسن آرہ چھوٹی پتری اور اورنگ جیب چھوٹا پتر سہاجہ کے آگے دیکھتے ہیں سہاجہ کے انتیم سمیہ میں اس کا ساتھ اس کی پتری جہاں آرہ نے دیا تھا اور سولہ سو چھانسر ٹیسوی میں سہاجہ کی مرتی ہو گئی تھی اور اسے آگرہ کے تاجمیل میں دفنہ دیا گیا سہاجہان کی آتم کہتا ہے سہاجہہ نامہ جس کے لے ککھ تھے علیات علایت خان یہ بھی آپ کو دیان نہ کھنا ہے آگے آپ کہا جاتا ہے اورنگ جیب دوستو اورنگ جیب عالمگیر ان کا جو کاریکال ہے سولہ سو اٹھانسی سترہ سو ساتھ کے بیچ کا ہے ان کا جنم سولہ سو اٹھارہ میں ہوا تھا اجین میں اور انہیں جندہ پیر بھی کہا جاتا ہے اس کے دو بار راجعہ بسیک ہوئے سولہ سو ستاون میں آگرہ میں اور سولہ سو اٹھاون میں دلی میں یہ بھی آپ کو دیان نہ کھنا ہے کافی بار پوچھا گیا ہے آگے دیکھتے ہیں سب سے زیادہ سمیں تک جو ساسن کیا تھا اورنگ جیب نہیں کیا تھا یہ بھی آپ کو دیان نہ کھنا ہے مغل سمراجعہ میں سب سے زیادہ ہندو اسی کے سمراجعے میں رہتے تھے سولہ سو سنتیس میں اورنگ جیب نے دل راس بالوں بیگم سے ویوا کیا جنہیں انہوں نے ربیہ بیوی کی اپادی دی تھی اور بیوی کا مکورہ بھی اورنگ جیب نے اورنگ آباد میں بنوایا تھا جسے دوسرا تاج میل کہا جاتا ہے آگے دیکھتے ہیں سکھوں پر کلمہ چھپوانا بند کیا اس نے ہی سنگیت پر پرتبند لگایا اور جوان اور سراب پر پرتبند لگایا اور نوروج جو کی فارسی کا نیا سال منایا جاتا ہے اس پر بھی اس نے پرتبند لگا دیا سولہ سو تینتیس میں ستی پرتبند پر روک لگائی اور ترتیاترہ پر کر لگا دیا سولہ سو انہتر میں سبھی ہندو تیوہروں کو اس نے بند کرا دیا اورنگ جیب نے سولہ سو انہتر میں دو پرسید مندر نشٹ کیے جس میں سے ایک تھا کاسی ویسونات وارنشی کا اور دوسرا سومنات مندر گجرات کا سولہ سو پیچتر میں سکھو کے نووے گروہ تیگ بہدر کی اس نے ہتیا کرا دی سولہ سو نو اسی میں ججیا کر پھر سے اس نے لاغو کر دیا اور سولہ سو بیسی میں اورنگ جیب دکشن ابیان پر گیا جسے اورنگ جیب کی قبر بھی کہا گیا ٹھیک ہے اور اس نے بیجاپور اور گول کنڈا کو اپنے صوبے میں سابل کر لیا جنس کی سنکھا اکیس ہو گئی یعنی کہ اس کے صوبوں کی سنکھا اب اکیس ہو گئی اس کے وجیر اسد خان نے اورنگ جیب کی انپسٹیتی میں پچیس سال تک سحسن کیا سب سے لمبے سمیں تک کون وجیر رہا دوستو اے دھیان نہ کھنا ہے اسد خان پہتیس سال تک سترہ سو سات میں اورنگ جیب کی مرکتی ہو گئی اسے احمد نگر دولت آباد میں دفنا دیا گیا اور اس کی جو آتمکتہ تھی عالم گیر نام تھی لے کھتے کاجیم سیراجی مغلقال کی کچھ پر مک کتابے ہیں جیسے فارسی مہابرت جسے رجنامہ کہا جاتا ہے جس کے لے کھتے عبدالقادر بدعیونی اور فارسی رامین جس کے لے کھتے عبدالقادر بدعیونی ٹھیک ہے اور فارسی ارتوید جس کے لے کھتے ابراہیم سرہندی اور فارسی بھاگود پران جس کے لے کھتے راجہ ٹوڈرمل اور فارسی بھاگود گیتہ جس کے لے کھتے دارسی کو اور فارسی پنچھتنٹر کالیلا دیمنا جس کے لے کھتے مولانا صاحب محمد تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ہماری چنل سیل پیش ٹڈے کو جادی سے لائک کریں شیئر کریں اسے سبسکرائب کرنا نہ بولیں جس سے کہ ہم آپ کو اسی طرح کے نئے ویڈیو یا کوئی بھی نہیں جان کریں ترنتو پھل عبد کرا سکے دھنیوار